اگر آپ کسی ویب سیٹ کو وزٹ کرے ہیں تو اس میں کافی سارے پیجز آپ کو نظر آتے ہیں جو پہلا پیج جو ڈروٹ ڈومین کہلاتا ہے یعنی کہ جب آپ ڈروٹ ڈومین اوپن کرتے ہیں وہ ہوم پیج کہلاتا ہے اور ہوم پیج سب سے مین یا سب سے امپورنٹ پیج ہوتا ہے کسی بھی ویب سیٹ کا اس پیج پہ آپ کی ساری انفرمیشن پڑی بھی ہوتی ہے جس میں آپ کی کمپنی کے بارے میں انفرمیشن یا آپ کی دوسری چیزوں کے بارے میں انفرمیشن ہو سکتی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اگزامپل لیں مثال کے طور پر آپ کسی آفیس کی بیلڈنگ میں جائیں تو آپ انٹر ہوتے ہی آپ کو کچھ چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ فور اگرمپل مارکننگ دیپارٹمنٹ اس سائٹ پہ ہے سیلز دیپارٹمنٹ اس سائٹ پہ ہے یا آپ نے جس دیپارٹمنٹ میں جانا ہے اس کا آپ کو رستہ خدا دیا جاتا ہے آپ کو سب چیزیں ہوم پیج پہ نہیں ملتی ہیں یعنی کہ آپ کو سب چیزیں آپ کی انٹر ہوتے ہی آپ کے سامنے نہیں ہوتی ہیں آپ کا جہاں تعلق ہوتا ہے یا جیدر آپ نے جا کے بات کرنی ہے آپ اس سیکشن میں جاتے ہیں وہاں جا کے آپ بات کرتے ہیں ویب سیٹ کا بھی کچھ یہی حال ہے کہ اگر آپ ویب سیٹ پہ جائیں تو آپ کو ہوم پیج بھی کچھ چیزیں نظر تو آتی ہیں لیکن آپ کو ڈیٹیل میں جانا ہو تو آپ اس پیج کو کلک کریں گے مثال کے طور پر دی جی سکلز کی ویب سیٹ لے لیجئے دی جی سکلز کی ویب سیٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ویب سیٹ کیا کرتی ہے یعنی کہ یہ ڈی جی سکلز ایک پروگرام ہے جو آپ کو ٹریننگز دیتا ہے لیکن اگر آپ نے ایک پروگرام دیکھنا ہے اگر آپ ایس ایو کی کورس میں یا کسی اور کورس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس پیج کو کلک کرتے ہیں اس کورس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تو آپ اس پہ انڈرول کر لیں گے یہی مثال آپ نے اپنے لیے یا اپنے کلائنٹ کے لیے بھی لینی ہے اگر آپ کو ویب سیٹ چلا رہے ہیں یا اس کی اپٹیمیزیشن کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے ہوم پیج پہ انفرمیشن اتنی ہونی چاہیے کہ یوزر کو انر پیجیز یعنی کہ آپ کی ویب سیٹ پہ کیا کیا ہے اس کی انفرمیشن اچھی مل جائے اگر آپ کے ہوم پیج پہ انفرمیشن اچھی نہیں ہوگی تو یوزر آپ کے انر پیجیز پر بھی نہیں جائے گا آپ نے اس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے لیکن اگر آپ نے یہ بھی انڈرسین کرنا ہے کہ ہوم پیج امپورٹنٹ ہونے کے باوجود یہاں سے سیلز جنریٹ نہیں ہوتی سیلز جنریٹ ہوتی ہے آپ کے انر پیجیز سے جس میں ہم بات کریں گے بعد میں لیکن آپ نے یہ ضرور میک شور کرنا ہے کہ آپ کا ہوم پیج اس بیلڈنگ کے دروازے کی طرح ہے جو باقی سیکشنز کو رستہ فرام کرتا ہے آپ کا ہوم پیج بھی آپ کی ویب سیٹ کا یا آپ کی بزنس کا ایک وہ دروازہ ہے جو باقی سیکشنز کو رستہ فرام کرے گا تو یوزر آپ کی ویب سیٹ پہ آئے تو آپ نے اس کو اس طرح سے لی آؤٹ بنانا ہے کہ اس کو رائٹ انفرمیشن مل جائے اور وہ رائٹ پیج پہ جا کر اپنی انفرمیشن ایکسٹریکٹ کر لے اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور اگر آپ انفرمیشن بہت زیادہ دروازے پر ہی دے دیں گے تو پوسٹیبلیٹی ہے کہ آپ وہ چانسز مس کر دیں جو وہ انر جانا چاہتا تھا یا وہ جس طرح سے تسلیل سے جا کے اپنی انفرمیشن دھوڑنا چاہتا تھا وہ اس کو نہیں ملے گی تو ہوم پیج میں اتنی انفرمیشن دیں جتنی ضروری ہے لیکن زیادہ ڈیٹیل یعنی پرڈکٹ اور سرویسز کی انفرمیشن آپ انر پیجز میں دیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور یہی بات ہم نے سٹرکچر میں بھی ڈسکس کی تھی تو جب آپ ویب سیٹ سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ جس طرح سے آپ کا ہوم پیج کا مین پیج ہے لیول ون پیج آپ انر پیجز میں ان کو سینڈ کریں تاکہ آپ کا سٹرکچر بھی اس طرح سے منٹین ہو اور اچھا سٹرکچر اگین اچھی ویب سیٹ کا زامن ہے اور اس کے لیے سب سے امپورنڈ چیز ہے کہ آپ کا ہوم پیج سب سے بہترین ہونا چاہیے